اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحوان الرحیم برادران عزیز میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انپوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں نوبلی نام کے بارے میں آپ بہت سنا ہوگا نوبل ایک شخص تھا ایلپرڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھا دنیازی طور پر سائنسزان تھا کیمس تھا انجینئر تھا انڈسٹریالس تھا وہ جب مرنے لگا یہ اٹھارہ سو چینوے کی بات ہے تو اس نے اپنی ساری جائداد وقت پر دی کہ اس جائداد کو بینک میں رکھیں اور اس کے سود سے جو رقم حاصل ہو اسے دنیا کے جو نمائع کام کرنے والے پانچ شعبہ کے لوگ ہیں انہیں ہر سال یہ پرائز دیا جائے وہ جو پانچ شعبہ اس نے چنے وہ مختلف تھے ان میں آپ طبیعت کیمیا تب عدب اور قیم امن یہ پانچ مختلف ہوئے تھے ان پانچ میں جو شخص اچھی کارکرد کی دکھائے گا قبل قدر دنیا میں نمائع نظر آئے گا اس شخص کو نوبل نام دیا جائے گا اس وقت تک پہلا سب صحیح نام جو انیس سو ایک میں دیا گیا لیکن اب تک جو بیس سو بائیس میں وہ جو انام ہیں وہ تقریبا نائن ایٹی نائن ہیں اور انہیں چھ سو سولہ بندوں میں تقسیم کیا گیا یہ انام زیادہ اس لیے ہیں کہ بعض کو آتی ہوتا ہے کہ ایک ہی شعب میں دو یا تین آدمی بڑے نمائے ہیں تو اس سال وہ انام جو ہے نا تین آدمیوں کو مل جاتا ہے دو کو مل جاتا ہے چنانچہ لوگوں کی تداد زیادہ نظر آ رہی ہے مل جاتا ہے آپ کو اور چھے سر چھے انامات تھے جو نو نائن ایٹی نائن نو سا انانوے نو سا نو اسی نو سا انانوے لوگوں میں تقسیم کیے گیا یہ ایک گرین ڈان کا گولڈ بیٹل ہوتا ہے گولڈ پلیٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیٹیف کیٹ دیا جاتا ہے اور جو سویڈش کرونا ہے اس کی ایک ملین سویڈش کرونا کے برابر رقم دی جاتی ہے پاکستان میں اس وقت دو ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ انام ملا پہلا انام آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ملالا یوسف زائی اسے بیس سر چودہ میں قیام ایمن کے سلسلے میں اوارڈ دیا گیا تھا اس سے پہلے طبیعہ کا جو ایوارڈ تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو دیا گیا تھا اور وہ انیس سو انانوے میں نائنٹین سونٹین نائن میں دیا گیا تھا یہ تو تھے وہ دو بندے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں لیکن دو ایسے بندے بھی ہیں جو وہ بظاہر اب ہمارے نہیں ہیں لیکن کبھی ہمارے یہاں ایک امریکن شہری ہے پارٹیشن کے بعد انہوں نے اپنی رہائش بدل لی وہ امریکہ جلا گیا تو امریکہ کا ایک شہری جو بنیادی طور پر خانے وال کی تحصیل کبیر والا کے گاؤں رائپور میں پیدا ہوا تھا ہر گبند کھرانہ اس نے انیس سو اٹھاسٹ میں طب کا نوبل انام حاصل کیا اور لاہور میں پیدا ہونے والے ایک امریکی شہری سبرا منیم نے انیس سو ترسی میں فزیکس کا نوبل انام بھی حاصل کیا چنانچہ ٹوٹل اگر پاکستانی بھی بات کریں تو چار پاکستانی جو دنیادی طور پر مذہب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے علاقہ بدل گئے تھے دو وہ ہیں اور دو وہ ہیں جو پاکستان کے تھے ان میں بھی ڈاکٹر عبدالسلام کو ہم نے قبول نہیں کیا یا اسے ایک مشہب ہے جو ہوا تو ڈاکٹر عبدالسلام نہیں بنیادی طور پر ملالا یوسف ضعی صرف پاک شہری وہ ہے جس نے نوبل انام قیام امن کے بارے میں وصول کیا ہوا تو آج اتنی باتیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ